بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلنٹس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اور بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں دوسری مرتبہ چار سو سے زیادہ رنز سکور کیے اس سے قبل بھارت نے دو ہزار سات کے ورلڈ کپ میں برمودہ کے خلاف چار سو رنز بنائے تھے لیکن اس ورلڈ کپ میں آج بھارت نے چار سو چار سو دس رنز سکور کیے چار وکٹو کے نقصان پر اور دو سینچیاں بھارت کی جانب سے بنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میزبان بھارتی کرکٹ ٹیم ہے اس نے اپنی فت فتوحات کے سلسلے کو طول دیا ہے واحد ٹیم ہے اس ٹورنمنٹ کی جو کہ اپنے تمام کے تمام نو لیگ میچز جیتی ہے اٹھارہ پوائنٹس اس نے حاصل کیے بیٹنگ بولنگ ہر شعبے میں بھارتی ٹیم کی کارکردگی نمائے رہی کونسی ایسی ٹیم ہے جو بھارت کی فتوحات کے سامنے بند باندے گی کیا نیوزیلنڈ کی ٹیم جو پہلا سیمی فائنل ہے بھارت کے خلاف جیت کر اس سلسلے کو توڑتی ہے یا پھر انونسیبل رہت بھارتی کرکٹ ٹیم اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ آج اس نے نیدرلینڈز کو ایک سو ساٹھ سن سے ہرایا ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر آمیر سہیل اور ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاز بولر محمد سمی ہم بھارت کے اور نیدرلینڈ کے میچ پر بھی بات کریں گے اور پاکستان کرکٹ کے معاملات پر بھی بات کریں گے کیونکہ پاکستان کرکٹ میں اب ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد کچھ لوگوں نے یہ اڑانا شروع کر دیا ہے آرٹیکلز رکھنا شروع کر دی ہیں ٹوئٹ کرنا شروع کر دی ہیں کہ بس اب آیا انقلاب اب ہماری باری آ جائے گی چور دروازے سے اس پر ضرور بات کریں گے کیونکہ آمر سہیل جب ہم سے بات کرتے ہیں تو پھر کھل کے بات کرتے ہیں تو ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہم یہ اس لیے ٹیزر دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ضرور دیکھتے رہیے گا پورا پرگرام پھر ہم آپ کو اس کے حوالے سے ضرور آگا کریں گے لیکن ہم آغاز کرت ہم نے آج کے میچ کی حوالے سے آمیر ون سکسٹی رنز کی وکٹری چار سو دس رنز بنائے انڈیا نے لیکن حیرت انگیز طور پر دو سو پچاس رنز سکور کر دی ہیں نیترلینڈ سے دیکھیں آہ بات سمپل سی ہے یہ میں سمی سے بھی پوچھوں گا آہ بیسکلی آپ انڈیا کی جب بالنگ کی بات کرتے ہیں جب ان کا گین سونگ ہوتا ہے تو یہ نئے بال کی اوپر ہی کام تمام کر دیتے ہیں لیکن جہاں پہ گین سونگ نہیں ہوتا مشکل ہوتی ہے پھر وہاں پہ پھر ان کے بالرز جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں اور پھر ان کے ریسکلی کے لیے آتے ہیں ان کے سپنرز سپنرز نے بھی آج پھر اوپر سے آؤٹ کیے دو سو پچاس پھر ہو گیا بنگلدش کے خلاف بھی انہوں نے دو سو سے زیادہ رنز کرائے پاکستان کے خلاف بھی دو سو سے زیادہ رنز کرائے سو کہیں نہ کہیں ڈیس اڈوانٹیج انڈیا کا ہے اگر آپ بالنگ کی بات کرتے ہیں اگر نیا بال سوئنگ نہیں ہوتا اور نیا بال اگر جھیل جائیں گے تو کسی نہ کسی موقع کی اوپر لگتا ہے کہ یہ فس جائیں گے لیکن کون فسائے گا میں سمی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سمی سوئنگ نے کئی میچوں میں دیکھا ہم نے ہوا حالہ بینگلور کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ یہاں پہ گین سوئنگ کرتا ہے میں بھی تھوڑا سا آج تھوڑا سا ہیزی رہے ہوں گے اس طرح سے باڈی نہیں لگی لیکن امروز سوئنگ نہ بھی ہو لیکن اوورال دیکھیں آپ کے ان کی لائن تو لائن اتنی اچھی ہے کہ کہیں سے بھی رن نہیں دے رہے نا سوئنگ بھی ہو ٹھیک ہے اتنے تھرننگ نہیں لگی ان کی آج بالنگ لیکن اوورال آپ دیکھیں کہ رن بالکل بھی نہیں دے رہے اگر ایکانومی ریوڈ دیکھیں وہی سری فور کے آس پاس ہے اگر نہیں ہو رہا ہم سے تو رن نہیں دیتے تاکہ پیش آنے والے بالکلی ایزی رہے ملکہ ایسی دیکھیں جو بالنگ انہوں نے کی آمر سری لنکا کو پچپن رنز پہ جو آؤٹ کیا ممبئی میں وہی پر ان کا پہلا سیمی فائنل ہے وہاں ان کے بالرز نے چاہے وہ سراجوں شامیوں بمراہوں وہاں گین کو سوئنگ کرنے میں کامیاب ہوئے اب ان کا سیمی فائنل بھی وہی ہونے جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ایٹ ڈا بیک آف ڈے مائنڈ یہ بات ہوگی کہ ہاں ہم نے آؤٹ کیا ہوا ہے اور ہم یہاں اس پچھ کا اس کنڈیشنز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں جو کنڈیشنز انڈیا کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں وہ ہیں جہاں پہ پچھ میں انکنسسٹن باؤنس ہو جس طرح آپ دیکھ لیں پاکستان کا جو میچ ہوا ہے احمد آباد میں پہلے جو احمد آباد کے میچز تھے وہاں پہ ہائی سکورنگ میچز تھے وہ پچھ جو تھی تھوڑی سی انڈیفرن تھی اس کے بعد جو جو آپ ان کی پرفارمنسز دیکھیں بڑی ٹیموں کے خلاف جہاں پہ پچھ میں تھوڑا سا سپن بھی موجود ہے انکنسسٹن باؤنس ہے وہاں پہ ان کے بولرز نے ایکسیل کیا اور ان کے بیٹسمن بھی کمفرٹیبل ہیں از اپوز تو دی اپوزیشنز اور میرا خیال ہے اس دفعہ یہ شاید آپٹ کریں اگنسٹ نیو زیلینڈ کہ اسی طرح کی وکٹ ہو ان کے جو فاس بولر ہیں وہ نلیف آئے ہو جائیں ٹھیک لیکن اگر آپ ان کے بولنگ کارٹ پر نظر ڈالیں نو بولرز آزمائے آج کپتان روحید شرما نے بھی بولنگ کر لی ویرات کولی سے بھی بولنگ کرا لی تو ایسا لگ رہا تھا تھوڑے سے کمپلیسنٹ تھے انڈیانز ای ٹھیک یہ انہوں نے ایک طرح کی ڈریس رہیسل کی ہے آپ دیکھیں چار اپشن انہوں نے استعمال کی کہ اگر ہمیں کسی نہ کسی سے ایک دو اوور کروانے پڑ جائیں سیمی فائنل میں تو کونسی آپشن بہتر ہوگی شبنم کو بھی بول کرائے کولی کو بھی کرائے سوریا کمار یادو سے بھی دو اوور کرائے روح نے خود کیا ایک اوور سو ای ٹھیک کئی نہ کئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کافی دفعہ یہ سوال کیا بھائے ان کا چھٹا بولر کون ہوگا تو آج نو بیسے سوائے دو رہ گئے باقی جو سب ہی نو بیسے آج دو سارے ٹرائی کر لی ہیں اب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہمیں دو یا تین اوور کرانے کی ضرورت پڑے تو کونسی آپشن بہتر ہے سمجھیں لیکن نیدرلینڈ کو داد دینی پڑے گی نیدرلینڈ جس طرح سے یہ ورلڈ کپ کھیلا دو میچز جیتا ساؤٹ افریقہ کو بھی نیدرلینڈ سے ہرایا اور جس طرح کی پرفارمنس نیدرلینڈ کی رہی اس ورلڈ کپ میں بشک آج وہ ہار گئے لیکن دو سو پچاس رنز ایک ایسی بولنگ لائن اپ کے خلاف ایک ایسی ٹیم کے خلاف جو اس ٹورنمنٹ میں کوئی میچ نہیں آ رہی اس کے خلاف دو سو پچاس کرنا ایسی بھی نیدرلینڈ سائیڈ جی ہاں بلکل اور ان کو فراؤڈ بھی ہونے چاہیے اپنے پیچ کہ جس طرح آج پورا ورلڈ کپ یہ کھیلے ہیں اپنا نیدرلینڈ جو اس کے کنٹری ہیں ان کو مارک ہی ہے کہ آج یہ بھی کرکٹنگ نیشن ہے اور دو بڑی ٹیموں کو انہوں نے ہرا ہے اور تھرو آوٹ دیکھیں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے سکوارڈ متنی زیادہ آپ کہہ رہے ورائٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی ایسا ٹیم جل ہو کے کھیلے آپ دیکھیں کہ کئی بھی ایسا نہیں لگا کسی میچ میں کہ یہ بالکل آٹ آف کانٹریسٹ ہو گئے ہوں تو میرا خیال میں ان کو کریٹ جاتا ہے جس طریقے سے کھیلے اور آپ دیکھیں کہ اگر آنے والے دنوں میں ان کو لوکل ٹیلنٹ ملتا رہا تو یہ ان کی کرکٹنگ اور امپروف ہوگی لوکل ٹیلنٹ کی بات کی اینگل بریخت جو ہیں وہ لوکل ہیں ڈچ ہیں انہوں نے فورٹی فائیو رنز کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا جو بیٹسمن تھا ٹیجا نیدہ آمانورو اس نے آج نش سینچی بنائی اور اس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے لیکن اس ورلڈ کپ میں ہی دیڈنٹ کم اپ تو دی ایکسپیکٹیشنز لیکن یہ کنسسٹنٹ رائے اگر آپ نیدرلینڈ کی ٹیم کی بات کریں اور اس پورے ورلڈ کپ میں ان کے بیٹلز کی بات کیا ٹاپ آرڈر نے کچھ نہیں کیا ان کا جو لور میڈل آرڈر نے اس نے ہی آکے ان کو رسکو کیا وانس اگین دیکھیں میکس و داود نے بالکل رنز نے کیا لیکن پچھلے دو میچز میں لگ رہا تھا وہ اپنا ٹچ جو ہے اس کو ریگن کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کانٹیبیشنز ہم نے دیکھی ٹاپ آرڈر سے لیکن جو رسکو کیا ان کے لور میڈل آرڈر نے کیا اور آج پھر تیجا نے آکے جو ہے ایمپورٹن ففٹی کی ان کے جو ٹوٹل تھا اس میں ریسپیکٹیبیلٹی لے کے آئے سو اگر اوورال نیدر لینڈ کی اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں تھی دے شوڈ گو سیٹسفائی کیونکہ نو میچز کھیلے ہیں ورلڈ کپ کے اور دو جیتے ہیں دو جیتے ہیں اور کافی کچھ جو ہے یہ سیکھ کے گئے ہوں گے ان کے پاس بڑے کیا کرتے ہیں پوزیٹیوز بھی ہیں آف سپنر جو ہے ان کے بڑے اچھے سپنر ہیں فاس بولر ایک دن بازگ لیڈا بازگ لیڈا ہے لیکن مکیرن نے بڑی اچھی بولنگ کی بیٹنگ میں ایک دو ان کے کپتان سپیشلی ان کے کپتان کنسسٹنٹلی کانٹریبیوشنز کی تو ای ٹھنک یہ جائیں گے اور یہ جا کے دیفینیٹلی اب اپنی کرکٹ کو اور زیادہ امپروف کریں گے کیونکہ ان کو ایک بڑے سٹیج کے اوپر ایک لمبا رن ملا جہاں پہ یہ اپنے آپ کو کئی پلیروں نے ایکسپلور بھی کیا ہوگا لیکن آپ سمجھتے جس طرح اسکوٹلینڈ آئرلینڈ کو ٹیسٹ ٹیٹس ملا ہے آئندہ آنے والے وقت میں نیدھرلینڈ بھی اس بات کا ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمیں ٹیسٹ ٹیٹس دیا جائے یا بھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیکھیں وہ دیفینیٹلی انہوں نے ورف تو کریئٹ کی ہے دیکھیں جتنے بھی ٹیمیں ہیں اسوسییٹ میمبرز ہیں سب سے اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں کنسسٹنٹی کالی فائی کیا ورلڈ کپ کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے لاسٹ ٹی ٹویڈی ورلڈ کپ پہ بھی ساتھ آفرکا کو ہرائے ہوئے سو آئی ٹھنک وہ اپنے کلیم جو ہے وہ سٹرونگ کرتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں آئی ٹھنک ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ورچ پہ آ رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹیسٹ ٹیٹس مل جائے آپ دیکھیں نا آئیرلینڈ نہیں کالی فائی کر سکا سمی اسکوٹلینڈ نہیں کر سکا ان دونوں کو ٹیسٹ ٹیٹس ملا ہو ویسٹ انڈیز نہیں کر میں تو جو ٹیسٹ ٹیٹس جن کو ملا ہے آئیرلینڈ اسکوٹلینڈ ان سے بہتر پرفارمنس دی نیدرلینڈ نے اور نیدرلینڈ نے کالی فائی کیا اور ویسٹ انڈیز باہر ہو گیا جو دو مرتبہ کا ورلڈ چیمپئن تھا اور فائنل بھی کھیلا ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں اگر یہ اپنی کرکٹ پر توجہ دیں کیونکہ ان کیا ہاکی بڑی پاپلر ہیں ان کیا فوٹبال بڑی پاپلر ہیں بڑے سپورٹس کھیلتے ہیں ان کے ایتھریٹس بڑے زبدست ہیں لیکن اب یہ کرکٹ پر لگتا ہے توجہ دیں گے کہ ان کی ٹیم اور اچھا کرے اور لوکل جس طرح آمیر سویل کہہ رہے تھے پھر لوکل زیادہ انوالو ہوں گے تو پھر ان کی کرکٹ اور آگے جائے گی یا بالکل دیکھیں اکبال بھائی کبھی بھی آئیس ٹریچ پہ آپ کھیلیں اور آپ جیت جائیں نائی نیشن ہو کے ایزا کرکٹنگ نیشن ہو کے آپ جیتنا شروع ہو جائیں تو آپ کو مزہ لگ جاتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اور کیا کرنا ہے جیت کے لئے یہ دیکھیں اکوانستان کی ٹیم تھا پہلے کہ جیتی نہیں تھی تو تھوڑا سا وہ سوچتے تھے اب ان کو جیت لگی ہے تو دیکھیں چار میچ جیت کر گیا اکوانستان تو اکدام میں ان کا کھیلنے کا طریقہ بدل گیا تو میرے خیال میں اب ان کے پاس بھی جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم اس اسٹیج پہ اب ہمیں کیا کیا ریکوائر ہے کن کن پلیئروں کی ضرورت ہے تو اس اسٹاپ سے اب ان کی گرگڑے میں اور دادہ بہتری آئے گی اگر آمیر ہم فائنل اس کی پوائنٹ سٹیبل کیا پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے بیٹسمن تھے نیدہ منورو تو انہوں نے بھی بڑے اچھی بیٹنگ کی ہے جس طریقے سے انہوں نے بھارتی بولرز کا مقابلہ کیا انہوں نے سٹوکس بڑے پراپر سٹوکس پراپر سٹوکس اور بڑے کیلکولیٹڈ چھوٹ مارے اور بڑے کلین ہٹس کی ہیں انہوں نے اور جو بھی جب بھی انہوں نے بیٹ گھمایا بڑا میڈل آف دے بیٹ سے گیت گیا اور اس کے ساتھ ایک تو ہے نا ہارڈ ہٹنگ سوفٹر ٹچ بھی بڑے تھے اور بڑے آرام سے ٹائم کرتے ہیں دیکھیں پوزیٹیف سو بہت ہیں اگر آپ نیدھر لینڈ کی کرکٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں جو میچ انہوں نے ہرایا ساؤتھ آفریقہ کو تو انہوں نے پوری اپنی قوم کو جھنجوڑا تو ہوگا کہ ہاں یار یہ گیم ہے کرکٹ اور ہماری ٹیم مچھا کر رہی ہے سو جو ینگ سٹر ہیں وہ بالکل جو ہے اٹیچ ہوں گے اس گیم کے ساتھ اور فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہونا چاہیے لیکن یہ سمی اندھر لکھی رہے کہ یہ دسوے اور آخری نمبر پر آئے پوائنٹ سیبل پر اگر آپ دیکھیں نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے حالانکہ بنگلہ دیش کے اور نیڈر لینڈ جو تھا وہ دسوے نمبر پر آئے تو چیمپئنز سوفی کے لیے تو کالی فائنٹ نہیں کر سکے لیکن پھر بھی جس طرح آمیر سوہل کہہ رہے ہیں کہ بڑے پوزیٹیوز لے کر یہ جائیں گے یہ تو تھوڑا سا ایکسپیکٹیٹ جس طرح سے یہ انٹرنیشنل سینریو پر بھی آئے ہیں بلکل نئے ہیں اور جتنا ایکسپیرنس نہیں ہے اس طرح کے میگا ایفنڈ میں کھیلنے کا تو لیکن سماؤ پھر بھی یہ دو میچ جیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ دو جیتے ہیں ان کو میرے خیال میں اب آگے سوچنے کا مجبور کرے گی اور جتنا ایکسپیرنس اب ان کو ورلڈ کپ کھیلنے سے ہوا ہے تو یہ آگے ان کے بہت کام آیا اور اسی سے اب ان کا آپ دیکھیں کہ ینگ پلیئر آنے شروع ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آمیر اگر اسے آپ ان کے پوائنٹ سیبل پر نظر ڈالیں تو دو میچ تو بنگلہ دیش بھی جیتا دو سری لنکا بھی جیتا حالانکہ سری لنکا نائنٹین ایٹی ٹو سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل لیا ہے پھر بنگلہ دیش جو تھا وہ دو ہزار میں آیا دو ہزار دو میں اور نیدر لینڈز نے ان کا برابر کمپیٹ کیا صرف اگر نیٹ ون ریٹ دیکھیں صرف تھوڑا سا فرق تھا نیدر لینڈ کا اور سری لنکا کا مائنس ون پوائنٹ ایٹ اس کو ہرایا ہے ساتھ آفرکا کو ساتھ آفرکا کو سو سو دے شوڈ بی سیٹسفائید اور جو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے پلیرز ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں ان کے کہ یہ والا پلیر جو ہے پریشر کون سا لے سکتا ہے یہ پلیر جو ہے ہمارا کون سا بولر ہے میں سمجھتا ہوں کہ مکرن کو انہوں نے سہی طرح یوز نہیں کیا فاس بولر کو اگر نیا بول اس کو کرواتے کسی ماچ میں تو کوئی چیزیں مختلف ہوتی ہمارے کتنے پلیرز ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں سامی پاکستان کے کوئی کتا ہے نا ایڈنٹیفائی تو ہوئے ہوں گو نا ہمیں جس طرح نیترلینڈ کی بات کرے ایڈنٹیفائی کس کے لیے یہ بتائے وہ تو میں سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے کونسے پلیرز ایڈنٹیفائی ہوئے جن کو باہر کیا جائے چلیں اب یہ جواب ہے دیکھیں یہ ہے ونڈے ورلڈ کپ آگے آگے پورے سال اگر اب اٹھا کے دیکھ لیں ونڈے آپ کا ہے تو یہی پلیئر ونڈے میں آئیں گے پھر نہیں میں کہہ رہا ہوں اگلے پورے سال میں آپ کو ونڈے کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کا جو میں یہ پتا ابھی تک ٹی ٹوئنٹی کھیلنے ہیں ٹیسٹ میسیز کھیلنے ہیں تو آپ ونڈے کی پرفارمنسی کسی کو ٹی ٹوئنٹی میں نکالیں گے یا اس پرفارمنس سے کسی کو ٹیسٹ ٹیم سے نکالیں گے تو جگہ پکی ہے آپ ان کو لائسنز دے جگہ پکی نہیں ہے دیکھیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے ایک بے آؤٹ نکالنے پڑے گی چھے مہینے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے آپ کو کیا چینج ریکوائیڈ ہے آپ کو کیس انٹینٹ سے جانا ہے بہت ساری چیزیں ہیں غلطیاں تو آئیڈنٹی فائی کی ہوں گی کہ نہیں کی ہم نے وائی ہوفیلی کہ کی ہوں گی اور کرنی بھی چاہیے دیکھیں اگر آگے جانا ہے اب بیس سال ہو گیا ہمیں اسی طرح دیکھیں بندے ورلڈ کپ میں ہم سائم فانل میں نہیں پہنچے تو غلطیاں ابھی یہ وقت ہے کہ آئیڈنٹی فائی کرنے چاہیے اگر نہیں کریں گے تو پھر اگلے ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح بیٹھے باتیں ہی جو لوگ ایڈنٹی پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی تو آئیڈنٹی فائی کیا ہوگا کچھ نہ کچھ انہوں نے تو پہلے سے کیا ہوا تھا کہ کچھ سے کچھ کرنا ضرور ہے نہیں لیکن اب جو میٹنگ کر رہے ہیں چیئرمن صاحب وہ جو سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو بلا کر اس میٹنگ کا کیا فائدہ ہوگا ہے یا تو یہ کہ یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوں اور اب وہی لوگ جو کہ کرٹیسائز کر رہے تھے انہی کو اگر وہ بلائیں گے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نوکری کی تلاش میں ان کو بلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کوئی نتیجہ نکلے گا تو یہی تو چاہ رہے تھے یہی تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں بلائیں اور ہم اپنا مدہ سامنے رکھیں تو بلانے والے کو بھی تو سوچنا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے بلا کے ساری باتیں کر کے کرنا اپنی مرضی سے ہے یا کچھ سنس نہیں پرویل کرنے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بلا کے کسی کو پوچھ رہے تو then he cannot blame on the players ان کی کوئی اپنی بھی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے سارا کو جو پاور چیف سیلیکٹر اور کپتان کو دی بھی تھی you can't say these things پہلے انہوں نے کہا ہے یہ میری team تو نہیں ہے تو ان کی team ہے مام کی اور بابا رازم آپ یہ نہیں کر سکتے آپ بلا رہے آپ ان سے suggestion لے اور جو آپ سمجھتے ہیں اگر بلا رہے ہیں اگر سمجھتے ہیں ان کو سہی طرح سے incorporate کریں بات یہ سب سے بڑا جو جو issue ہوتا ہے نا کوئی بھی idea ہو اس کی execution پروپر execution ہونی چاہیے execution اگر پروپر نہیں ہوگی تو ideas وہ ویسٹی ہوں گے تو ان کو بلا کے جو مشورہ کر رہے ہیں سمیح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کپتان کے حوالے سے مشورہ کر رہے ہیں کیونکہ بابر آدم نے وہاں پریس کانفرنس بھی کی پھر ان کے حوالے سے خبریں بھی آئیں کہ میں پاکستان پہنچ کر اپنے والد سے مشورہ کروں گا then i'll decide کہ میں کپتانی چھوڑ دوں یا نہیں چھوڑوں کیونکہ کچھ لوگ تو پیچھے دورڑ ہیں ان کے لگے ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیرمن صاحب بلا کے جو test کرکٹرز ہیں ان سے یہ مشورہ کریں گے کہ کپتان کی تبدیلی ضروری ہے اگر ہے تو کون بنے گا اس لیے بلا رہے ہیں دیکھیں مگر مجھ سے پوچھے ان سب کو بلانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کپتان اور ٹیم منیجمنٹ کو بلانا چاہیے ذہرہ پہلے ان سے تو پوچھیں کیا ہو جواہ تھے حل نکالنے سے پہلے جن کو آپ نے ذمہ داری دیبے پہلے ان کا پنٹ پیڑویو تو لینا چاہیے دیکھیں آپ بابر عظم کپتان ہو نہ ہو لیکن وہ آپ کو پریمیئر بیٹسمن ہے انہوں نے پاکستان کو بھی مزید کھیلنا ہے سرف کرنا ہے تو آپ ان سے کمیونکیٹ نہیں کریں گے کیا دیکھیں آپ کپتانی سے ہٹھانا ہے دیکھیں رائٹ ہے ہوتا اگر آپ نے تین سال دیئے ورلڈ کپ میں نہیں وہی پرفارمس وہ الگ سیناریو ہے لیکن آپ کیا کمیونکیٹ نہیں کریں گے آپ دنیا سے پوچھ کے اس کے بعد پھر کپتان کے پاس جائیں گے کہ آپ بتاؤ دیکھیں یہ تھوڑا سا پوچھے گے تو اس کا ملہب ہے ان کی کرکٹ نالج بہت زیادہ ہے نا اسی لئے تو پوچھ رہے ہیں لوگوں سے دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو آپ کو نہیں بلایا آپ کو ہی تو بلائیں گے دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ ہمارے پاس جو آئیڈیاں سے وہ ہم یہاں پہ بول رہے ہیں نا اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ امپلیمنٹ کر لیں لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں اس ٹیم میں سے اگر مجھے آپ کہیں میں کپتان نہیں بناوں گا اس ٹیم میں سے ابھی نہیں بنائیں گے اس ٹیم میں سے کسی کو کپتان نہیں بناوں گا آئی ویل آف فور سرفراز ان ٹیس مچز اور شان مسود وائٹ بال کنگے ابھی ابھی جو ہے کیونکہ لابیز بھی متحرک ہیں نا یہ کیا نا آپ نے تو ایسا بیٹیسٹ ڈیویلپ ہونا ہے پھر آپ کو نائنٹیز والا ٹائم یاد آ جانا ہے نائنٹیز بڑا خطرناک وقت تھا کیا کیا بغاوتیں ہوئیں کرکٹ میں وہ تو بہت ساری ہمارے پاس ایسے سے راز ہیں ایسی سی چیزیں کہ اگر آپ سے ڈسکس کریں تو کیا ہوگا کہ مجھے ایک پلئر کا فون آیا ہے کہ ہم نے سلیم ملک کے خلاف بغاوت کر دی بہت ساری چیزیں تھی وہ کبھی کسی اور پرگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن جوش جگادے میں ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آمد سلیل اور محمد سمی کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن ویلکم بیک آفتر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگادے ایکسپریسیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سفر چونکہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے بلکہ پاکستانی ٹیم اس وقت سفر میں ہی ہے تو ہم ان کے کھلاریوں کی کار کردگی کے حوالے سے بات کریں اور بریک پر جانے سے قبل ہم نے بات کی پاکستان کے ان پلیئرز کے حوالے سے کہ جنہوں نے کچھ بہتر پرفارم کیا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں امام الحق کی امام الحق کو آمد چھے میچ کھلائے گئے چھے ایننگز ایک سو باسٹرنس وہ بھی اتنے کر رہے ہوں گے لوگ لیکن کیا کسی نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بچے اب آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو مولڈ ان چیزوں کے اوپر کرنا ہے تاکہ ہمیں اپ ڈی آرڈر جو ہے وہ اچھے سٹارٹ بھی ملیں ایڈی سیم ٹائم بریسک سٹارٹ ملیں کسی نے ان کو ارچ کیا نہیں کیا جس طرح وہ کھیلتے آ رہے تھے کھیلتے آئے سو اب ان کو ان کو زیادہ تر تو بچائے فخر نہ آکے اٹاک کرتے تھے وہ آرام آرام سے کھیل کے اپنا چالیس پچاس چلیں جی لیکن کسی نے ان کو فورس نہیں کیا اسی وجہ سے اس ورلڈ کپ میں وہ آپ کو سٹرگل کرتے ہو انہوں سے اسی وجہ سے ان پر جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچ کا ٹیگ لگا ہو ہے نا کہ وہ ٹیسٹ میچ کے پلئر ہے ٹی ٹوئنٹی صرف دو ہی کھیلے وہ بھی جو اگر دیکھا جائے ہم کہ آخری جو دس ٹی ٹوئنٹی تھے ان میں ان کی جو آخری دو ٹی ٹوئنٹی وہ کھیلے امام جو ان کی پرفارمنس تھی دو ٹی ٹوئنٹی میں بیس رنس تھے ان کے اور چھے ونڈے ابھی کھیلیں ورلڈ کپ کے تو اس کا غلب ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ اس کے زیادہ جو ہیں وہ اچھے بیٹسمن دیکھیں اقبال بھئی یہ سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے پرفارمنس کیا بندے میں اور اسی انٹینڈ اور اسی طریقے سے کیا تو اس وقت نظر آرہا تھا لوگ کو کہ آپ انڈیا کھیلے جا رہے ہیں جہاں اسکورنگ گیم ہے تو یہ دیکھیں یہ اس وقت سوچی دیکھیں اس میں پلئر کا کوئی قصور نہیں ہوتا اگر وہ لیمیٹیڈ ہے کہیں تو اس کو اس کے مطلب کی کرکٹ کھلا جائے ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کو جہاں چار سو رنوالا وگٹ ہے وہاں پہ بھی ان کے چچا نے ان کو مشورے نہیں دیئے دیئے ہوں گے دیئے ہوں گے کہیں بھی دیکھیں اس لیے بچارہ تھا کہیں صرف پلئر کا کسونی ہو تو خالی دیکھیں آپ کی ٹیم منجمنٹ ہوتی ہے جو آپ کی شرنگ دیکھ کے پلان بناتی ہے تو کہیں کہیں ٹیم منجمنٹ اب آمر اگر جو شاداب خان کی بات کر لیتے ہیں شاداب خان جب دو ہزار سترہ میں آئے تھے تو بڑے دبنگ انداز سے دیکھیں اگر آپ دس میچز میں سات وکٹے لے رہے ہیں لاسٹ ٹی ٹونٹی میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسے بولر وکٹے کنگ آپشن رکھا جا رہے ہیں اور وہ آپ جاوب نہیں کر رہے ہیں اور پھر ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں دو وکٹے صرف دو وکٹے سو کہیں کہیں اب آپ کو سوچنا ہے کہ بھائی ہمیں اگر ہم ان کو کھلا رہے ہیں اگر اگر میر ہم لوگ بیس تیس کوئک فائر رنس کی ویسے دوسری چیز سیکر فائز کر رہے ہیں کیا کیا ویل بی بیٹر سرف پلائنگ فرینٹ لائن سپنر جس میں می بھی رنس کرنے کی ابیلٹی میں پانچ مجز پانچ انکس ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو بنایا یہ سیٹس فیکٹری ہے نہیں ہے کھے کونٹیبیوشن ہے آپ اگر ان کی یہ دیکھنا ہے کہ شہداب جن کو ہم نے دس سوور کے لیے سیلیکٹ کیا ہے بکٹیں کتنی ہیں کیا امپیکٹ کیا اگر بیسی کلی بولنگ آل راؤنڈر اگر یہ بولنگ میں کچھ نہیں کر رہے تو یہ رنس مجھے کوئی فائدہ نہیں دے یہ رنس جو ہیں میرے لیے میٹر نہیں کرتے اب محمد نواز کے بارے میں سمی جدے جا اچھا کر گئے پھر ان کو کیا ہو گیا دیکھیں پرفارمس ایک سال جو پیچھے سے لیا پیچھے سے ان کا پاس کونفیڈنس ہے دو ہی نواز کی اس ورل کپ میں یہ دیکھیں جیسے امرو بھائی نے بات کی رن الگ جگہ ہے اگر وہ ہی نہیں کر رہے تو پھر وہ تو ان کی پرفارمس اتنی سیٹسسیکٹری نہیں ہے دیکھیں اس پورے ورل کپ میں آپ نے کتنے balling all rounders دیکھیں بہت کم زیادہ batting all rounders چار match میں چار innings بات یہ ہے کہ یہاں پہ نواز کو ہم کیا کہیں گے ان کی جو ability ہے ability ہے وہ دیکھنی ہے نا اس پر ہم مزید بات کریں گے اور خاص طور پر فاس ballers کے حوالے سے حارس روف جو انہوں نے 150 151 kilometer فی گھنٹے کی رفتار سے گین کی لیکن وہ expensive بہت ثابت ہوئے زور بہت لگایا عامر سوہل سے اور محمد سمی سے ان کے حوالے سے بھی بات کریں کہ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو آمر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں ہم کار کردگی کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستانی کھلاریوں کی کیا پروفارمنس رہی افتخار احمد کی اگر ہم بات کریں تو دیفنیٹلی ان کا آخری ورلڈ کپ تھا یا سمجھتے ہیں کہ چار سال بعد پھر ایکشن میں نظر آئیں گے ریپلیسمنٹ ہے ریپلیسمنٹ چار سال میں ڈھونے گے نئے چیف سیلیکٹر جو بائیں گے جو بھی آئیں گے انہوں نے دیسنٹ پرفارمنس کیے لیکن یہ ان کی اتنی ابیلٹی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آرہے یہ سے بہت بہتر کر سکتے تھے بیٹنگ ان کی کہتے ہیں بڑی زبادر لیکن آٹھ اننگ میں 142 رن وہ جسٹیفائی نے کیا اپنی جو ability انہوں نے اچھے capable all-rounder بولنگ میں ڈیسنٹ جوب کیا سب سے اچھے سپننر نظر آئی ایکانومی بھی رہی چار وکٹے بھی حاصل کی اٹھالیس اوبر کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بولنگ میں پاکستان کے کپتان کو کافی جو پروائیڈ کیا سمی اب اس کے بات چلتے ہیں افتخار احمد کے بات ہمارے پاس کون ہے حارس روف حارس روف کے بارے میں سمی آپ کیا کہیں گے آپ بھی تیز بولر تھے حارس روف کے بارے میں کہا جا رہا بڑے لیگ کی ہے بڑے کرکٹ میں یہ پاسیبل ہوتا ہے کہ بولر اتنے رنز لیگ کر رہا کھیلے جائے کھیلے جائے نہیں اسی لئے ہماری بولنگ کرتے رہے اگر شاہین کو بھی دیکھیں دونوں نے پانس سو رن دی ہیں ورلڈ کپ میں اور آؤ آپ کو دیکھیں کہ ریڈی کی سکتے تی ٹوانٹی کے لیے بہت اچھے پروڈک ہے بندے کے لیے بھی اس وقت ہو سکتے تھے جب ان کو ریڈی کیا بہت فورن سکرین پہ نہیں دیکھ کہ کتنی پیس آئی دوسری چیز یہ ہے دیکھیں جب آپ فرس سینج کا بولر لے کے آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر نئے بال سے سٹرائک ہوا ہوئے تو اس بندے نے آکے اور زیادہ اگری ٹیم کو نیچے گرانا جس طرح شامی نے کیا انڈیا کے لیے اگر فاس بولرز نے نئے بال کے ساتھ ویکڈ نہیں لیے تو سیمر اس سے کپتان کو آکے کنٹرول دینا کیا ان کی کسی نے ان کو باور کرایا مشورہ کیا دیں گے آخری منٹ ہے کہ ان کو اپنی سپیڈ پر لائن 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 اور کو ورک سمیہ آپ بھی ایک جملے میں بتاتے حارس روف اور کیسے حالکہ ان کی سپیڈ تو بہت تھی لیکن ان کی لائن اور لین پر کام کرنا ہوگا کھلنا ہوگا دیکھ ونڈے کرکٹ کھلیں لمبی بولنگ کریں تو سیکھ ہوگی ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے پاکستانیوں کی تو ہم نے کار کردگی کا جائزہ لے لیا بابر آزم وطن واپس پہنچ کر کیا کرتے پاکستان کرکٹ بورٹ کے منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن کھلاریوں سے کب ملاقات کرتے ٹین کے کھلاریوں سے بھی جن سے وہ مشورہ لینا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں اور وہ لوگ جو نظر لگا ہے ٹک ٹک باندھے بیٹھے ہوئے لاہور میں گدافی سٹیڈیم کے آفس کی جانب تاکہ ایک مرتبہ پھر باشاہت کا راج ہو سکے وہ کہاں جاتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کے ساتھ ہی آئندہ 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 شکریہ